اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک روپیسٹ کیا رہی ہوں کہ آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا ایک چینل کا کائنڈیو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور وہ تھوڑا سا آپ جب پڑ پڑ کے تنگ ہو جائیں تو آپ کائنڈیو وہ ویڈیو دیکھ لیا کریں and it's really helpful for the girls and آپ وہاں پہ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ وہاں پہ کمنٹ میں ضرور دکھیں کہ جی ہم from academy for all تو تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ یہاں سے اس طرف بھی شفٹ ہو رہے ہیں تو پلیز ضرور سپورٹ کریں اس چینل السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو کلاس فور کی جو سائنس ہے آج اس کا چپٹر نمبر سیون ہے وہ آج ہم کریں گے اور آج کمپلیٹ کریں گے اس چپٹر کو I mean کے جو ایڈیو ایکسسائز ہیں وہ بھی میں آج کروں گی تو ٹاپک کا نام ہے فورس ان مشین مشین ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے ٹاپک پڑا ہوا ہے چیک ہے تو کافی چیزیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں چیزیں نیو بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے فورس ہم کس کو بولتے ہیں سیکھلی اسے خلی ہم فورس کے رہے ہوتے ہیں چیک ہے پوش اینڈ پول ان ایکشن تو ہم اس کو فورس کے رہے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں یہ سب کیا کر رہے ہیں پوش کر رہے ہیں یہ پوش کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو پوش کرنا اس کو دھکا لگانا ہم کیا کر رہے ہیں فورس کر رہے ہیں یا پھر یہ دیکھیں یہ سارے اگزیمپلز ہیں کس کے کھینچنا کھینچنا is kind of the pull ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پہ انہوں نے کچھ اگزیمپلز دیئے ہیں when you lift your school bed جب آپ اپنے school bed کو اٹھاتے ہیں تو مطلب آپ پل کر رہے ہو پل کر رہے ہو پل is a force یا آپ کچھ کرکٹ بال کے دوران جو ہے وہ فورس اپلائے کر رہے ہیں بال کے اوپر that is the push دونوں چیزوں میں ہم کیا کر رہے ہیں فورس اپلائے کر رہے ہیں it's a force اب کچھ افیٹس ہیں فورس کے اثرات جس کو ہم افیٹس بھوڑ رہے ہیں کچھ اثرات ہیں فورس کے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے فورس can change the shape of an object مطلب فورس کسی بھی اوبجیکٹ کی shape کو change کر سکتا ہے جیسے انہوں نے اگزیمپل دیا ہے ایک کہ یہ جو کین ہے اس نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو جب ہاتھوں کے مدد اس کو دبا رہا ہے دبانا means force لگا رہا ہے تو اس کی shape change ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے force can change the direction of an object کسی بھی اوبجیکٹ کی direction کو change کر سکتے ہیں اب اگر اگزیمپل دیکھیں کہ کوئی بال آ رہا ہے اور اس کو میں پاؤں سے فورس لگاؤں تو سیدھا آ رہا تھا وہ مڑ گیا موڑنا کیا ہو گیا direction change ہو گئی ٹھیک ہے جی تیسرا پوائنٹ ہے force can change the speed of an object اس پیٹ کو مطلب اس پیٹ کسی بھی اوبجیکٹ کو change کر سکتا ہے change سے مرادیں بڑھا سکتا ہے کم کر سکتا ہے ایک اگزیمپل اگر ہم لے لیں کہ اگر ایک فلور پر کوئی بال رنگتا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو رنگتا ہوا بال آ رہا ہے اب اگر وہ جو فلور ہے جو فرش ہے اگر وہ اوپر نیچے ہے مطلب فرکشن اس میں بہت زیادہ ہے تو وہ کیا ہوگا اس کی سپیڈ سلو ہوتی جائے گی اور بال رکھ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے کوئی ایسا فرش ہو جہاں پر فرکشن ہوئی نہ بلکل کم مطلب سلپری فرش ہو تو وہ کیا ہوگا وہاں پر وہ سپیڈ رکھے گی نہیں سپیڈ بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہا ہے فرش کے انچیندہ پوزیشن آف اوپڈیکٹ فرش جو ہے پوزیشن میں چینج کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بسکلی کچھ فیڈس ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں صحیح اس کے علاوہ آگے ہم بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے سپیڈ کی بات کیلئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ سپیڈ بسکلی کیا ہے سپیڈ آپ کا یہ ہوگا کہ کوئی چیز کتنا تیز فاسٹ کتنا فاسٹ موف کر رہی ہے تو بسکلی وہ سپیڈ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز کتنا تیز موف کر رہی ہے اگر گاڑی کو دیکھیں آپ بہت زور سے آپ کے آگے سے گزر جائے گی موف کر رہے گی آپ کے آگے سے آپ کے یاد کتی سپیڈ میں ہے نا تو بسکلی ہم کیا بات کریں سپیڈ کے بات کریں تو سپیڈ بسکلی انہوں نے آگے کہا ہے سپیڈ is the distance you covered while walking towards your teacher in the time you took to read there سپیڈ tell us how much distance you covered and how much time you spent to cover it اب سپیڈ میں ہم دو باتوں چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک distance کی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کو میں اس طریقے سے کہوں کہ سپیڈ is the rate of change of distance with time it is called the speed مطلب آپ سپیڈ میں distance کی بات کر رہے ہو اور اس distance کو cover کرنے کے لئے آپ نے کتنا time لگا ہے تو وہ ہم سپیڈ کے بات کریں اس distance کو cover کرنے کے لئے ہم نے کتنا time لگا ہے تو یہ overall the speed ہے یہاں پہ کچھ فیکٹ لکھا ہوا ہے کہ جو fastest speed train وہ چائنا نے بنائی ہے وہ travel کرتی ہے 302 miles per hour اچھا speed basically اسکلر کوانٹیٹی ہے اب اسکلر کوانٹیٹی کونسی کوانٹیٹی ہوتی ہے جو صرف جس کے پاس magnitude ہوتا ہے direction نہیں ہوتی یہ آپ میٹرک میں پڑیں گے اب دو کوئنٹیٹیز ہوتی ہیں ایک ویکٹر کوئنٹیٹی ہوتی ہے ایک اسکلر کوئنٹیٹی وہ quantity ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف magnitude بتا رہے ہوتے ہیں direction نہیں ہوتی اور vector quantity وہ ہوتی ہے جس میں دونوں کی بات ہو رہی ہے magnitude کی بھی اور direction کی بھی تو speed جو ہے آپ کی scalar quantity ہے اس میں magnitude کی بات ہوتی ہے direction کی بات نہیں ہوتی speed کا فارمولا speed calculate کرنے کا فارمولا یہ ہے speed is equal to distance upon time distance upon time اور اگر ہم جو اگر ہم distance کو دیکھیں تو ہم یہاں پہ میں اگر آپ کو باتیں بتاؤں جو میں نے highlight کیے تو distance کا speed کا جو unit ہوگا وہ ہوگا meter per second اور اگر ہم اس کو بڑی value میں لکھیں تو وہ ہوگا kilometer per hour یا meter per second زیادہ تر ہم ایسا unit use کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا unit بھی ہم meter per second کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے meter per second کا مطلب ہے meter upon second اچھا اس کو آپ اس طرقے بھی دکھلے بھی لکھ سکتے ہو m is minus 1 ٹھیک ہے یہ math care rule کے حساب سے آپ اس طرقے سے بھی لکھ سکتے ہو اچھا یہاں پہ ایک example ہے an athlete cover a distance of 150 meters in 30 seconds calculate as a speed تو آپ نے data بنایا distance کتنا ہے 150 meter time کتنا ہے 30 seconds speed معلوم کرنے کے لئے یہ فارمولہ ہے تو آپ 150 کو divide کروگے 30 کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا 3 بن جاتے 3 55 تو یہ آپ کا آگیا 5 meter per second اس کی speed تھی اچھا اسی ہی question میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ speed ہے 5 meter per second اور time ہے 30 seconds آپ نے بتانا ہے distance کتنا ہوا تو آپ اسی فارمولے کو آگے پیچھے کر کے آپ کر سکتے ہو یہ میں آپ سے کرواؤں گی at the end ایک question ہے اسی کو میں سامنے رکھتے ہوئے کرواؤں گی تو اور اسی سے ہی پھر اگر آپ کو distance دیا گیا ہو آپ کو speed دی گئی ہو تو آپ سے time جو پوچھ سکتے ہیں تو ایک ہی question سے ہم دو بطرہ اور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے simple machine کی بات کیوئی ہے ہم نے previous chapter میں پڑھا ہے تو liver ہے pulley ہے wedge ہے اس کے علاوہ wheel ہے اس کو میں repeat نہیں کروں گی آپ اس کو ایک بات پڑھ لی جانتا ہے scissor ہے اور wheelbarrow ہے یہ والا جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ wheelbarrow تو یہ بیسکلی آپ کے simple machine کے example ہیں اور بس یہاں پہ اس کی انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے کہ force basically size کو change کر سکتا ہے position change کر سکتا ہے shape change کر سکتا ہے force speed change کر سکتا ہے can be push and pull ہے اور یہ distance کو بھی change کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کچھ یہ example view ہی ہیں تو آپ نے یہ والا exam بھٹا لگا دینا ہے تاکہ کوئی بھی سوال آئے انسر کوئی میٹر پر سیکنڈ میں دینا ہے کوئی سا باؤنڈ نہیں کیا ہوا اگر ایم سی کیوز اس طریقے سے آ جائے جس میں میں باؤنڈ کیا گیا ہو کہ جی آپ کو انسر میٹر پر سیکنڈ میں دینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو 12 کلومیٹر میں نہیں پہ لکھ لیتی ہوں 12 کلومیٹر اس کو آپ نے پہلے convert کرنا ہے میٹر میں یہ میں نے سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کلومیٹر سے میٹر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو multiply کرنا ہوتا ہے 1000 کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو آپ multiply کرو گے کس کے ساتھ 1000 کے ساتھ تو یہ آپ کا ہو جائے گا 12,000 میٹر اسی طریقے سے 2 hours کو آپ نے convert کرنا ہے کس میں seconds میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ کر لیجے گا یہ آپ دیکھ لیجے گا کہ 2 hours کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کو میں یہاں پہ کر لیتی ہوں ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے مطلب ایک گھنٹے میں جو ہے 3600 seconds ہوتے ہیں ٹھیک ہے 3600 تو یہاں پہ دو گھنٹے کے بعد ہو رہی تو اس کو multiply کروں گے 2 کے ساتھ تو یہ میرے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 0027 7200 تو یہ تو یہ اب میں نے اس کو convert کر دیا ہے کس میں اس کو میں نے convert کر دیا ہے یہ ہمارا ہو جیا ہے seconds میں تو اب میں اس کو اگر solve کروں یعنی distance upon time تو میں لکھوں گی 12000 سوری یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے یہ ہو جائے گا 12000 meter اور 7 2 اس کو میں کر لیتی ہوں اس کو اگر میں یہاں پہ کروں تو s is equal distance upon time تو ہمارے پاس جو distance تھا وہ تھا 12000 اور جو ہمارے پاس time ہے وہ ہے 7200 تو اس کو multiply مدد divide کریں گے 2 0 یہاں سے چلے گے یہاں سے چلے گے تو اس کو ہم 6 2 12 0 اور 3 2 6 1 اسدر یا 2 6 12 again 2 3s 6 0 0 3 1s 3 3 8 16 3 1s 2 1s 2 2 5s 10 2 9s 2 9s 18 3 3s 9 3 5s 15 یہ ہو گیا 5 3 اب آپ اس کو کرنا 5 3 3 1s 3 تو یہ آپ 2 بجے گا point دے کر آپ 0 لگا نہیں 3 6 18 ٹھیک ہے جی تو یہ 1.6 سے ایسے کچھ آنسر آئے گا تو اس کا آنسر ہو گیا 1.66 1.66 meter per second ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پر انسٹیٹ لگے تو کہیں کہ مجھے ضرور بتا دیجئے گا اب ہم آجاتے ایکسرسائز کوشتر نمبر 3 کی طرف کو بڑھا دیتا ہے تو this one is the correct girl is riding a bicycle she cover a distance of 150 meter in five seconds the cycling speed of girl تو یہ والا ہمیں solve کرنا ہوگا مطلب 150 meter کر رہا ہے کتنے میں five seconds میں ٹھیکے تو s is equal to d upon t تو distance کتنا ہے 150 ہے time کتنا ہے time ہے جی basically آپ کے پاس five سیکنڈ ٹھیکے تو اب اس کو ہم کر دیں five and five five three رنگ کی ہے یہ ہوگی آپ کا 30 meter per second ٹھیکے let me check کہ ہے ہمارے پاس آپ یہ ہمارے پاس ہے اچھا یہاں ہی میں کروا دیتی ہوں آپ کو اگر ہمیں کہا گیا ہو کہ آپ نے distance معلوم کر کے دینا ہے ٹھیکے distance معلوم کر کے دینا ہے آپ کے پاس speed اتنی ہے اور time ہے جی five seconds مطلب تو پھر آپ کیسے کریں گے تو یہ آپ نے لکھنا ہے وہی فارمولہ آپ نے apply کرنا ہے اب ہمیں distance معلوم کرنا ہے نا تو یہ t یہاں پہ divide کر رہا ہے تو یہاں جا کر کیا کرے گا multiply کرے گا تو یہ ہو جائے گا s multiplied t is equal to d اب آپ نے s کی value کتنی ہے speed کتنا ہے 30 ہے اور time کتنا ہے جی five ہے تو اب ہم اس کو کریں five three zero fifty یہ دیکھیں one fifty میکر ہمارے پاس آ گیا جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس already دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اسی سے ہی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے time معلوم کر کے دینا ہے speed آپ کے پاس یہ ہے اور distance آپ کے پاس یہ ہے تو speed وہ ہی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی پہلے ہم کریں کہ time یہاں چلا جائے گا سب سے پہلے t ملٹیپلائے s is equal to d اور پھر t کو ہمیں accelerate کرنا ہے کیونکہ t ہمیں معلوم کرنا ہے تو s یہاں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا t is equal to d upon s ٹھیک ہے تو t آپ نے رہنا ہے distance کتنا تھا 150 تھا اور time speed کتنا تھا 30 ٹھیک ہے تو ہم اس کو کرتے جائیں گے تو دیکھتے ہمارے پاس آنسا کیا ہوتا ہے تو zero zero ختم ہو گیا ہمارے پاس آئے گیا تو t is equal to time ہمارا آئے گیا 5 seconds یہ آپ تینوں طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کر رہے ہیں true and false ٹھیک ہے اب statement پڑھ لیتے ہیں a simple machine makes our work easier جی بالکل true wheelbarrow is a type of simple machine جی بالکل it's a true the direction of a moving object cannot be changed by applying a force on it مطلب کہہ رہا ہے can not be changed تو یہ false ہے it can be changed okay so the speed is the rate of change of distance with time جی بالکل اس کو ہم rate of change of distance with time بھی کہہ سکتے ہیں تو it's a true اس کے بعد ہے force only a push جی نہیں not only push but it's again it's push and pull تو یہ آپ کا ہو جائے گا false تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور